کبھی آسمان پر راج کرنے والی جیٹ ائر ویز کے دوبارہ اڑان بھرنے کی امید اب ختم ہو گئی ہے اب جیٹ ائر ویز کا سفر ختم ہو چکا ہے اب یہ ائر لائن مسافروں کو ان کی منزل تک نہیں پہنچائے گی سٹریٹ بینک یعنی ایس بی آئی کی اگوائی والے کنسوٹیم نے آخر کار جیٹ ائر ویز کے ریوائیول کی آس چھوڑ دی ہے کنسوٹیم نے ابھی تک کوئی ٹھوس پرستاو نہیں ملنے کے بعد جیٹ ائر ویز کو نیشنل کمپنی لاؤ ٹریبیونل یعنی NCLT میں بھیجنے کا فیصلہ لیا لینڈرز کے ایک بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا س بی آئی نے ایک بیان جاری کر بتایا ہے کہ بیٹھک کے بعد لینڈرز نے کہا ہے کہ ابھی تک صرف ایک ہی سشرت بیڈ ملی ہے جس کے بعد جیٹ ائر ویز کا بینکر اپسی کوڑ کے تحت ریزیلیوشن نکالنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ایس بی آئی نے کہا ہے کہ نیویشک ڈیل پر سی بھی سے کچھ چاہتے ہیں جس پر آئی بی سی یعنی انسولونسی اینڈ بینکر اپسی کوڑ کے تحت بہتر کام کیا جا سکتا ہے بینک نے کہا کہ لینڈرز نے آئی بی سی کے باہر ائر لائن کے لیے حل نکالنے کی تمام کوششیں کی لیکن اب آئی بی سی کے تحت ہی اس کا سامادھاں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے دو کریڈٹرز نے بینکر اپسی پروسیڈنگز کی مانگ کی تھی دس جون کو دو آپریشنل کریڈٹرز شمن ویلز اور گاغر انٹرپرائزز نے انسی ایل ٹی میں اپیل کر کی ائر لائن کے خلاف بینکر اپسی کی پروسیڈنگز شروع کرنے کی مانگ کی تھی ٹریبونل نے 13 جون کو اس ماملے میں 20 جون کو سنوائی کرنے کا فیصلہ کیا انسی ایل ٹی نے ان دونوں پکشوں سے جیٹ ائر ویز کو لیگل نوٹیس بھیجنے کے لیے کہا تھا ائر لائن کا آپریشن 17 اپریل سے بند ہیں اسے شمن ویلز کو 8.74 کروڑ روپے اور گاغر کو 53 لاکھ روپے چکانے ہیں جیٹ ائر ویز کو ایس بی آئی کی اگوائی والے لینڈرز کو کل 8000 کروڑ روپے چکانے ہیں کمپنی پر 13000 کروڑ روپے کا کرز ہے اسے وینڈرز کے 10000 کروڑ روپے اور سیلری کے 3000 کروڑ روپے بھی چکانے ہیں جیٹ ائر ویز کے ریوائی وال کی تمام کوششیں ناکام رہی ہیں اور اب جیٹ کا دوبارہ آسمان میں اڑان بھرنا ناممکن ہی نظر آ رہا ہے